بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اہم تین آپ کو اپڈیٹس بتاتا ہوں سب سے پہلی تاجکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات دن و دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور تاجکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو معاملات فوجی حد تک چلے گئے ہیں سرحد پر تاجکستان کی طرف سے جو فوجی ہیں ان کی ایکسرسائزز اور اب افغان طالبان بھی اپنی فوجی قوت کو اس بارڈر پر بڑھا رہے ہیں اس پر کیا ہے معاملہ کیا ہوا ہے کیوں یہ نوبت یہاں تک پہنچی اس پر بات کرتے ہیں دوسرا دنیا کو بہت سخت تکلیف ہے بہت سخت تکلیف ہے کہ یہ شریعی قانون کیوں لگ رہے ہیں اسلامی قوانین افغانستان اور تیسری جو اہم بات ہے افغانستان میں جو 1964 کولاس کے بارے میں میں بتاتا ہوں آپ کو امریکہ کے بائیس سینیٹر پاکستان کے خلاف معاشی پبندیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گی اور پاکستان کو اس کے جواب کیا دینا چاہیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ان تمام موضوعات کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں کہ تاجکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں تاجکستان وہ واحد ملک ہے جو شروع دن سے افغان طالبان کے ساتھ مخالفت ان کے حالات میں وہاں پر شدید قسم کی پریشانیاں ان کے لئے پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا کبھی عمراللہ صالح کی صورت میں کبھی عشر افغانی کی صورت میں کبھی پنشیر کی صورت میں عشر افغانی بھی بھاگ کر آپ کو یاد ہوگا تاجکستان اس باکستان اور پھر وہاں دبئی اب جو افغان لوگوں کو یہ جو اتنا لوٹ مار گا ان کا پیسہ گیا یہ بھی سارا تاجکستان گیا اور پھر اس سے بڑھ کر آپ کو پتا ہے تاجکستان اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان طالبان کو ان پر انحصار کرنا پڑھ رہے بجلی کے معاملات پر دیگر ضروریات پر لیکن دوسری طرف تاجکستان کی بھی ساری اکانومی جو ہے وہ منشیات پر چل رہی ہے ایٹی پرسنٹ اب اس پر مسئلہ ان کا کیا ہے کہ ان کی منشیات سب سے پہلے رک گئی ہیں ذریعہ آمدنی رک گئی ہے طالبان نے رکاوٹ ڈال دی ہے اور یہ انہیں تکلیف ہو رہی ہے یہ اب اندرون خانہ افغان طالبان کے لیے انہوں نے سازشیں شروع کر دی ہیں ابھی پاکستانی وزریعظم سے بھی جب اس کی ملاقات اور تاجک جو اس کا صدر ہے تو اس نے یہی کہا کہ ہمارے لوگ بھی شامل کریں افغان طالبان حکومت میں وہ کون سا حصہ مانگ رہے تھے وہ جو بارڈر کا حصہ جہاں سے مختلف ممالک سے ہوتی ہو یہ منشیات افغان بارڈر سے گزر کر تاجکستان جاتی ہے تاکہ ہندوستان کی سپلائی اور ان کی سپلائی متاثر نہ ہو ان علاقوں میں چاہتے تھے کہ تاجک کسی کو انچارج لگایا جائے لیکن افغان طالبان نہیں مانے انہوں نے کہا کہ اس علاقے کا انچارج بھی پشتون ہوگا اور یہ یہاں سے یا کدھار یا کابل سے اس کا تعلق ہوگا لیکن تاجک لوگوں کو ہم اس طرف نہیں لگائیں گے ان کو ہم چینج ضرور کریں کاری فسی الدین دیکھیں پنشیر کا فاتحہ سے کہا جاتا ہے اس کا تعلق تاجکستان سے تھا یہ معاملہ یہاں سے بگڑا پھر تاجکستان نے اصل خرابی یہ کی کہ قوام متحدہ میں ان کے صدر نے کھڑے ہو کر جہاں پر افغان طالبان کو سپورٹ کی ضرورت تھی انہوں ابھی اس وقت ان کا سفیر نہیں لے رہے قوام متحدہ میں ان کو امیشن نہیں لے رہے اس نے کہا جی افغانستان سے دہشتگردی بھی ہوگی اور یہ جنگ زدہ علاقہ لگی لپنی نہیں رکھی کہا جی جب تک شفاف انتخابات نہیں ہوں گے جو کہ نہیں ہو سکتے اس نے کہا ہم اس حکومت کو بھی تسلیم نہیں کر سکتے اب افغان طالبان نے ہمیشہ کہتے رہے کہ ہم دوسرے ممالک میں اپنی ٹانگ نہیں رہتے مداخلت نہیں کرتے آپ بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیں لیکن یہ تنہا نہیں چھوڑنے کو تیار ہو رہے ہیں تو سب سے زیادہ جو پور امن اور سلح جو ملہ برادر ہیں وہ بھی نہیں رہ سکے مجبور ہو کہ اس نے کہا کہ تاجکستان اپنی اوقات میں رہے کہ پھر یہ نہ ہو ہم ان کے معاملات میں دخل اندازی کریں اور یہ دخل اندازی آپ کو پتہ کیا ہوگی سب سے پہلے منشاعت ان کی یہاں لڑی رکھ چکی ہے اب دیگر جو مسائل ہیں بجلی کے اور بہت ساری چیزیں بارڈر پر سیکیورٹی میں اس وقت افغان طالبان اس طرف بہت زیادہ اضافہ کر دی ہیں اور مسائل اگر بڑھیں گے تو پھر بعد دور تلک جائے گی اسی طرح کیونکہ اسلامی شرعی قوانین کی سب کو تکلیف ہے ایسی لئے افغان طالبان نے منگل کو یہ اعلان کیا کہ ہم 1964 کا قانون لگائیں گے اور یہ قانون بنانے والے آپ کو پتہ ہے دنیا کے مختلف پڑے لکھے لوگ اس وقت افغانستان کے جو کہ ظاہر شاہ آخری ان کا بادشاہ تھا افغانستان کا اس نے یہ قانون بنایا تھا جس میں دو طاقت کے ایوان ہے ایک بڑا ایک چھوٹا اور جو ملک میں قانون ہیں اس میں کابینہ اور پارلیمنٹ ان کی طرح طاقت کے ستون بنائے جاتے ہیں لیکن جو قانون بنانے والے لوگ ہیں انہیں منسٹرز کی پوزیشن اور طاقت حاصل ہوتی ہے اب آپ یہ دیکھیں اس میں سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ ان میں خواتین کو ووٹ کا حق 1964 میں حاصل تھا اب افغان طالبان خواتین کو اگر ووٹ کا حق دے دیتے ہیں تو ان کا موقف دنیا بھر میں مضبوط ہو جائے گا اور یہی وہ ایک اہم نکتہ اور مسئلہ ہے جس پر مغرب اور دنیا بھر کا میڈیا ان کی جان تو خیر وہ نہیں چھوڑیں گے لیکن اس تنازع سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے کیونکہ طالبان نے ابھی کچھ شرعی سزائیں دیں جس کا مغرب کو بڑا افسوس ہوا آپ کو پتہ ہے وہ بڑے علمدار ہیں اس چیز کے انسانی حقوق سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ امریکہ میں اور اقلیتوں کے ساتھ جو دنیا بھر میں ہوتا ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے لیکن چونکہ افغانستان ہے پاکستان ہوگا یا کوئی اور ملک ہوگا اسلامی تو وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے انسانی حقوق لازمی ہونے چاہیے اب پاکستان پر بھی یہ لوگ پریشر بڑھا رہے ہیں اور یہ بار بار پریشر کیوں بڑھا رہے ہیں اس لئے میں تفصیل آپ کو پتہ ہوں لیکن امران خان نے ایک آرٹیکل بھی لکھا واشنگٹن پوسٹ میں جس میں کوئی لگی لپٹی نے رکھی اور سیدھا سیدھا کہا دیا آپ لوگوں نے ان کو سکھایا آپ نے ٹرینڈ کیا آپ نے طالبان بنائے امریکہ نے ہم نے آپ کا تاؤن کیا ہم لوگ رگڑے گے اب آپ دوبارہ غلط کام کر رہے ہیں امریکی سینٹر جو ہیں انہوں نے بڑا غصہ ہے انہوں نے بڑا دکھ ہے کوئی سچ سننا پڑا انہوں نے پھرے مل کر ایک بائیس میمبران کا ایک بل پیش کر دیا کہ جی تفتیش کریں اب دیکھیں تفتیش کریں ضرور کریں اور تفتیش کرنی بھی چاہیے ہیلری کلنٹن کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جس میں وہ خود کہہ رہے کہ ہم نے طالبان بنائے اب جب وہ خود کہہ رہی ہیں اس کے بعد یہ بائیس سینٹر جو ہیں کیا انہیں ہسٹری کا نہیں پتا کہ جب آپ لوگ پینٹے اپنی چھوڑ کر بھاگ رہے تھے افغانستان سے تو اب پاکستان نے آپ کو پناہ دی آپ کو سیف ایگزٹ دیا اس وقت تو پاکستان سیف ہیون تھا اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ تفتیش کریں ضرور لیکن یہ تفتیش کرنی کیسے کہ یہ معاملات یہاں تک پہنچے کیسے افغان حکومت کا خاتمہ افغان طالبان نے کیا اور افغان طالبان کو بنانے والا خود امریکہ ہے یہ بات عمران خان نے واشنگٹن پوسٹ میں اپنے آرٹیکل میں لکھی اور ریفرنسنز دیئے ہسٹری کے کہ کس کس طرح امریکہ نے سبوتاج کیے معاملات اور پاکستان کو کتنا افسوس ہے کہ ہم آپ کے ایلائز تھے ہم آپ کے تحادی تھے ہم آپ کی مدد کر رہے تھے اور ہمیں آپ بار بار ڈرون حملوں کا شکار کرتے رہے چار سو ساٹھ ڈرون حملے اپنے تحادی ملک پر یہ ساری باتیں کی تو اب انہیں کیوں کے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ اس چیز پر کیونکہ شرمندہ ہیں جب آپ ان کے مظالم ان کو بتائیں ان کی تکلیف جو لوگوں کو وہ پہنچاتے رہے مختلف ممالک کو اس کا ذکر کریں تو انہیں تکلیف پھر زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ پھر اس تکلیف میں ہم پاکستان کو جان بوجھ کر معاشی پابندیوں کا شکار اب اس کے اثرات پاکستان پر کیا سکتے ہیں میرے خیال میں میرا ذاتی خیال ہے اس کے اثرات پاکستان پر پوزیٹیف ہوں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ سے جب بھی ہمیں کبھی کسی صورت میں ملٹری یا کسی قسم کی امداد ملی اس کے ساتھ ہمیشہ شرائط کا ایک پورا اتنا لمبا پرچہ ٹیچ ہوتا تھا کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے آپ نے یہ بھی کرنا ہے آپ نے یہ بھی کرنا ہے پھر آپ کو یہ لوجسٹک اب اس امداد میں سے بھی بہت ساری امداد راستے میں غائب ہو جاتی تھی آپ کو پتہ ہے بہت سارے کھانے والے مو تھے اب اس وجہ سے امداد اصل جگہاں پر کم پہنچتی تھی اور باقی غلط ہاتھوں میں زیادہ پہنچ جاتی تھی اور نام لگ جاتا جی ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں کیری لوگر بل ہو یا کوئی بھی ہو آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہسٹری اب مسئلہ یہ بنائے کہ پاکستانی انداد کے اسی لئے امران خان کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی جب آیا اس نے کہا کہ ہمیں آپ کی انداد نہیں چاہیے آپ ہم سے ٹریڈ کریں ہمیں آپ سے کی انداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے معاشر پہ بندیاں ہم سے ٹریڈ کریں آپ تجارت کریں آپ ہمارے ساتھ امپورٹ کریں ایکسپورٹ کریں اگر ہمارے پارٹنر بننا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کا امریکہ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ ایسا مفاد نہیں ہے اگر وہ ٹریڈ نہ بھی کرے تو پاکستان الحمدللہ اب سی پیک وستی ایشیائی ریاستوں اور یورپ کی منڈیوں تک انشاءاللہ خود اپنی رسائی کر سکتے ہیں اور اچھا ہے اگر وہ پاکستان سے اس چیزے جان چھوٹے معاشر پہ بندیوں کی جہاں تک بات ہے کہ پاکستان پر معاشر پہ بندیاں نہیں لگ سکتی انشاءاللہ کیونکہ پاکستان ایک بڑے بلوک کا حصہ ہے معاشر پہ بندیوں کو ظاہر ہے افکورس اس کے نقصانات بہت سر ہیں اس پر میں انشاءاللہ کبھی تفصیل میں بات کروں گا لیکن اگر پاکستان اس امداد والے معاملے سے نکل جائے تو پاکستان کے لئے بہت زیادہ بہتر ہے ہمیں کسی صورت میں امریکہ کے کسی تعاون کی ضرورت اس طرح نہیں فرینڈلی ریلیشنشپ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ضرور ہونا چاہیے پیپل ٹو پیپل ضرور ہونا چاہیے تعاون ہونا چاہیے تعلیم پر ایڈوکیشن پر اپنی ریسرچ پر لیکن جہاں تک فوجی معاملات کے تعلقات ہیں انہیں بالکل علیہ در رکھنا چاہیے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تفصیل سے اس پر آپ کو بتاؤں گا آپ اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازتیں اللہ حافظ